الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالشکور وشفاء کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرنا آمین یا اللہ پاکی نسیتوں راہتوں عفیتوں عبادتوں ریاضتوں دینی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرنا آمین رب کریم یہ بیماری یہ مسئیبت یہ پریشانی ان کے لئے گناہوں کا کفارہ ترقیہ درجات کا باعث جنت الفردوس میں میں صاحب داخلے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملنے کا ذریعہ بن جائے آمین یا اللہ پاک انہیں دردر کی ٹھوکروں اسپتالوں کے پھیروں ڈاکٹروں کے دھکوں اور دواؤں کے خرچوں سے نجات عطا فرما یا اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرما آمین صبر کی توفیق عطا کر دے گلے شکوے سے بچا دے آمین وسوسوں سے بچا دے عفیت 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 نصیب فرما اللہم انی اسئلوک المعافاة فی الدنیا والعافی رات آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و عمد سے کام لیجئے اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیے بیماری اور مصیبت عمر گھبرانے کے وجہ ہیں ان کی وجہ سے ملنے والے آخرت کے فائدے کو نظر میں رکھنا چاہیے مقتبت المجینہ کے رسالے مینڈک سوار بچوں پیج نمبر چودہ پر شرخ صدور کے حوالے سے لکھا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر کبھی تنگی معاش یعنی تنگ دستی سے پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہ اسے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اگر بندہ دکھوں میں جراغ ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین آمین لابا ستوہور انشاءاللہ لابا ستوہور انشاءاللہ لابا ستوہور انشاءاللہ گبرا یہ نہیں یہ بیماری انشاءاللہ گناہ اسے پاک کرنے والی ثابت ہوگی ایک بہت پیارا روحانی علاج پیش کرتا ہوں مکتب دل مدینہ کے مدینی پنچ سورے پیدو نمبر 247 پر کچھ اس طرح لکھا ہے یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار ادم کرنے سے انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی شفا حاصل ہونا تک روزانہ یہ عمل جاری رکھئے صلی اللہ علیہ محمد گھر کے تمام مغفرات کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں گناہوں سے پاک سنت وبری زندگی گزاریں ناؤتی صاحب ہیں کہ دینی معاول سے ہر در محبث تھا رہیں خاندان کے تمام صاحب بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹی داڑی سے جائیں یہ داڑی منڈانا یا ایک مٹی سے گھٹانا حرام و جہنم ملے جانے والا کام ہے معاذ اللہ اب تک جس نے داڑی منڈائی ہو یا ایک مٹی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراں توبہ کریں اور پکا اہد کریں کہ نام داڑی کھٹے نہ ایک مٹی سے گھٹے مردوں کے لئے ذرفے رکھنا سنت ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے مبارکان تک کبھی پورے مبارکان تک اور کبھی مبارکاندوں تک بال شریف بڑھائے ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے یاد رہے مرد کے لئے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے جبکہ عورت کے لئے بالوں کو کات کر کندوں سے اوپر کر لینا حرام و گناہ مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے وطاوہ رضبیہ شریف جلد ایس پیج نمبر چھے سو ہر جو میرات کو اچھے چھے نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنت اوپر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں وہاں رات بھی گزاریں مہیں سویں تحجد کی سعادت حاصل کریں دقت انگیز دعا تحجد کی بھی برکتیں لوٹیں سنتیں سکھنے سکھانے کے لئے ہر ماہ کم از کم تین دن مادنی کافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت او بھرا سفر اختیار کریں گھر کے تمام سائی بہنیں ہر بھد کو دوپیر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقہ اس انتوں پر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں گھر کے تمام افراد اچھی چینیتوں کے ساتھ رودانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مقتبت المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیئے خانے پور کریں اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاع اعمال کے ذمہ دار کو جمعہ کروائیں انشاءاللہ الکریم تقویہ کا انبول خدانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چلکتے جام نصیب ہوں گے ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھائیں ہسو نہ کریں اس ہفتے کا رسالہ ہے امام مالک کا عشق مدینہ اس کے صرف سترہ صفقات ہیں ضرور پڑھئے گا اگر پڑھ نہیں سکتے تو آوڈیو میں سنا بھی آسکتے ہیں دعوت اسلامی کے کلوتے مانا میں فائضان مدینہ کی اگر بوکنگ نہ کروائے تو بارہ ماہ کے لئے کروانے اور عمر بر یہ سنسلہ جاری رکھئے اور پڑھتے ہوئے رہیے معلومات کا دیروں ڈیر خدانہ آتائے گا انشاءاللہ الکریم اور مزید کم اثر میں ایک فرد کو بارہ ماہ کے لئے مانا میں فائضان مدینہ کی بوکنگ کروانے کے لئے تیار کیجئے اور ثواب کے حقدار بنوئے ہو سکتا تو پکیس سو روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبت المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجئے ماما اس روزوں کی پابن کرتے لئے مدنی چیلن دیتے لئے اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھی دعائی کر بیش صاحب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں تیرہ دلقات 1442 سنجری مطابق 24 جون 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا صلوالا نبیت صلوالا محمد